ہمارے حضرت مولانا عبدالعصن علی نقوی اور ہمارے حضرت مولانا محمد منظور نومانی دونوں کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ رائپور کی خانقاہ میں جاتے تھے عارف باللہ سید العارفین حضرت شاہ عبدالقادر رائپوری رحمت اللہ علیہ ایک گاؤں کے خانقاہ میں رہتے تھے کچھ زمانی میں بجلی تھی نہ کچھ تھا اور وہ کہتے تھے کہ حضرت رائپوری ملکی اور عالمی سیاست پر جو نصیحتیں ہم لوگوں کو کر دے تھے اس کو دیکھ کر ہم حیران لے جاتے تھے کہ یا اللہ یہ بندہ کوئی اخبار نہیں پڑتا یہاں کسی کی آمد نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی روشندان کھلا ہوا ہے اس کے دل میں جہاں سے یہ دیکھتا رہتا ہے ملکی اور عالمی سیاست اور ان کی مجلس میں اصلاحی ارشادات بکثرت ہوتے تھے اور ساتھ میں اگر حاضرین مجلس میں حتاولہ شاہ بخاری یا ہمارے یہ دونوں بزرگ جن کا میں نے نام لیا یا اس سطح کے لوگ ہوتے تھے تو حضرت شاہ عبدالقادر راہ پوری رحمت اللہ علیہ پوری ملکی سیاست پر ان سے رائے مشورہ کرتے تھے ان کو مشورے دیتے تھے ان کی لہنمائی کرتے تھے علماء کی ذمہ داری بہت بھاری ہے واللہ کھیل نہیں روح کانٹ جاتی ہے جب علماء کی ذمہ داری کو سوچتا ہوں اور اپنی کاہلی سستی اور ویعملی کو دیکھتا ہوں روشن مستقبل کی طرف ملک کے بڑھنے میں آپ کی حصے داری تب ہوگی جب آپ اپنے اکابر اساتحزہ کی اجازت و دینمائی میں اور ان کی نگرانی میں آپ ایسی جد و جہد میں حصہ لینا شروع کریں گے اپنی علمی تدریسی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اس میں کوئی کمی کتاہی نہ کرتے ہوئے کہ جس سے آپ کو تھوڑا تھوڑا یہ مظلوموں کا اتحاد دیکھنے کو ملے اس کی تاثیر دیکھنے کو ملے اس کی طاقت دیکھنے کو ملے اور آئندہ جاکل سیاسی اور مذہبی دونوں اعتبار سے اس کی انقلاب انگیز اس کے انقلاب انگیز انقلاب آفری نتائج آپ یا آپ کے اولاد اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھیں